بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ٹین کےجی چکن ویجیٹیبل بریانی کی ریسیپی ٹین کےجی کے حساب سے جو ہے چاول بریانی سبزیوں کی کیسے بنائی جاتی ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک سے ڈیڑھ کلو لیا ہے پیاز اس کو باری کاٹ لیا تھا دو کلو کے قریب ہم اس میں ڈالیں گے گھی ڈالڈا کوئی بھی کمپنی کا گھی استعمال کر سکتی ہے یہاں پہ ڈیڑھ کلو ہم نے پیاز لیا باری کاٹ کر اس میں ہم نے دو کیجی یعنی کہ دو کلو کے حساب سے گھی ایڈ کر دیا ہے تو اب ہم پیاز کو فرائی کریں گے ڈارک براؤن ہونے تک یہ دیکھیں ہم نے لکڑیوں کی مدد سے یہ ویجیٹیبل بریانی تیار کی تھی بہت ہی یمی اور سپائسی قسم کی بنی تھی آپ لوگ ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہے دیکھوائی نہیں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے دوستوں کے ساتھ یہ دیکھیں ویڈز ہمارا جو پیاز تھا وہ براؤن ہونا شروع ہو چکا ہے تھوڑا سا اس کو ہم کلر اور چینج کریں گے ایک سے دو منٹ کے لئے زیادہ براؤن نہیں کریں گے اب ہمارا جو پیاز تھا بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے اپنا چیکن چیکن جو ہم نے اچھی طرح سے واش کر لیا تھا یہ فور کیجی چار کھیلوں کے قریب ہمارے پاس چیکن ہے مکس بوٹی ہیں بونلس نیلی اس کی ہم نے چھوٹی چھوٹی اس طرح سے بوٹی کاٹ لی تھی اب ہم اس کو کریں گے فرائی پانس سے چھے منٹ کے لئے پانس سے چھے منٹ کے لئے ہم اس کو کوپ کریں گے اچھی طرح سے چھے منٹ کے لئے ہم اس کو کوپ کریں گے اچھی طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سا سا چمچ چھلاتے رہیں کیونکہ چولا اس طرح کا ہم نے بنایا ہوا لکڑیوں کا کہ مسالہ چیکن ہے جو ہے وہ نیچے نہ لگیں یہ دیکھیں چیکن کا کلر بھی براؤن ہو چکا ہے یہاں پہ ہم میں آپ کو بتا دوں کہ چیکن جو تھا وہ بلکل سوفٹ ہو چکا تھا بلکل ریڈی ہے اس میں ہم دوسرے سپائسیز ایڈ کریں گے جو جنجر گالک کا پیسٹ ہے ہری میرچے ہیں اور ٹوماتر کو میں نے بلینڈر میں ڈال کر اس کی پیوری بنا لی تھی یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے ہری میرچے ادھرک لہسن ایک ایک پاو کے قریب لی تھی دسکرپشن باکس میں بھی میں ڈال دوں گی اس کی کونٹی کتنی کتنی ہم نے کونٹی اپنے سپائسیز کی اور چیکن کی چاولوں کی اس میں ڈال لی ہے اب ہم اس کو کریں گے چی طرح سے فرائے اور دوسرے جو پاوڈر مسالے ہیں وہ اس میں ایڈ کریں گے پانس سے چھے منٹ کے لیے ہم نے جو جنجر گالک اور گرین چیلی ٹوماتر کا جو پیسٹ ہم نے ڈالا تھا اس کو کوک کریں گے چی طرح سے تاکہ جو ادھرک لہسن جو ہم نے ڈالا ہے اس کا کچھاپن ہے وہ تھوڑا سا دور ہو جائے فرائے کریں گے اس کو پانچ منٹ کے لیے تھوڑا سا ہم نے یہاں پر ڈالا ہے پانی تھوڑا سا ہی ڈالنا ہے آپ نے اب ہم اس میں ڈالیں گے دو سے تین بڑے پیکٹ بریانی مسالہ کوئی بھی آپ کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں ایملی ہم نے ڈال لیا میں نے بھگو کر رکھی ہوئی تھی ایک پاؤ کے قریب ایک پاؤ ایملی ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں ڈال لیں گے کورما مسالہ ایک پیکٹ ایک پاؤ سے تھوڑی سی آدھا کلو سے تھوڑا سا کم ہے ریڈ چیلی پاورڈر ہم اس میں ایڈ کریں گے کیونکہ ہم لوگ ٹین کیچی چاول بنا رہے ہیں تو اس میں ایک پاؤ سے تھوڑی سی زیادہ لال میرچ کا پاؤڈر ڈال لیں گے لال میرچ پاؤڈر ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے نمک ایک پاؤ کے قریب ہم اس میں ڈالیں گے نمک بہت ہی کلرفل کورما بنا ہے چاولوں کے لئے گرم مسالہ ہم نے اس میں ڈالا ہے آدھا پاؤ کے قریب پیسا ہوا گرم مسالہ اور سابی جو گرم مسالہ ہے کالی میرچ زیرہ ہم نے اس میں ڈالا ہے وہ الگ سے ڈالا ہے نمک تھوڑا سا اور ڈالیں گے ٹیسٹ کرنے کے بعد پھر اب اس میں ڈال سکتی ہیں پانچ منٹ کے لئے ہم اس کو کریں گے کورما کو فرائی دیکھیں اویل جو ہے گھی جو ہم نے ڈالا ہوا تھا وہ اچھی طرح سے اوپر آ چکا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا مسالہ ہے گریوی ہے چاولوں کی بلکل ریڈی ہو چکی ہے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے اپنی ویجیٹیبل جو ہم نے کٹنگ کر کے رکھی ہوئی تھی تو چلیے ویجیٹیبل ڈالتے ہیں کورما جو تھا ہمارا بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے سبزیاں سبزیوں میں ہم نے کیا کیا لیا ہے سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے بندگو بھی یہ دیکھیں آپ شیپ بھی چیک کریں کہ کس طرح سے ہم لوگوں نے کٹی تھی سب نے ملکر ہی کٹی ہے تو یہ میں نہیں کہہ سکتی کہ یہ میں نے کٹی تھی بندگو بھی ڈالنے کے بعد ہم نے جو دوسری سبزیاں تھی وہ اس میں اٹھ کرنی ہے تھوڑی سی اس کو ہم کک کریں گے یہ دیکھیں آلو گاجر اور مطر اس کی شیپ بھی آپ چیک کریں اس طرح سے ہم نے اس کو کٹا تھا مطر بھی ڈال لے ہیں اب اس کو ہم کریں گے پانس سے دس منٹ کے لئے فرائی تاکہ جو سبزیاں اچھی طرح سے سٹیم ہو جائیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی بیوٹیفل لکتے رہا ہے بہت ہی مزا ہے ہم لوگوں نے جب یہ ویجیٹیبل بریانی تیار کی تھی گھر پر ہمارے جو ایریا میں گیس بھی بلکل بند تھا بلکل نہیں آ رہا تھا کھانے بکانے میں بلکل مشکل ہو رہی تھی بہت زیادہ تو ہم لوگوں نے گھر میں ہی ٹرائے کی اگر آپ لوگ بھی گھر میں قرآن کھانی کروا رہے ہیں یا پھر دعوت ہے تو آپ لوگ ضرور یہ ٹرائے کیجئے گا بہت ہی مزا ہے ہم لوگوں نے اتنی کوئنٹر ٹی میں چاول بنائیں یہ دیکھیں لیمن بھی ہم نے اس میں ایڈ کر دیا تھے کاٹ کر پانچ سے چھ منٹ کے لئے ہم اس کو فرائے کریں گے سبزیوں کو تاکہ اچھی طرح سے کوک ہو جائے پانچ منٹ فرائے کرنے کے بعد جو سبزیاں تھی ہماری اچھی طرح سے کوک ہو چکی تھی یہ دیکھیں آگ ہم نے فل کی ہوئی ہے اچھی طرح سے اس کو ہلاتے جائیں کیونکہ اس چولے کا جو تھوڑا سا حساب تھا ڈیفرنٹ ہوتا ہے نورمل چولے سے کیچن کے چولے سے آپ نے اس کو مسلسل چمچ ہلاتے جانا ہے تاکہ سبزیاں جو ہیں ہمارا جو گریوی ہے وہ نیچے نہ لگے اب ہم اس میں ڈالیں گے پانی پانی چاولوں کے حساب سے ڈالیں گے اور پھر پانی ڈالنے کے بعد اب ہم چیک کریں گے نمک کے جو سپائیسیز کی مقدار ہے وہ ایکول ہے اگر کامیہ زیادہ ہے تو اب تھوڑا سا اگر کام ہے تو تھوڑا سا آپ ڈال سکتی ہیں نمک وغیرہ تو اس کو ہم ڈھک دیں گے بوائل آنے تک بوائل آنے کے بعد ہم نے چاول جو تھے ٹین کے جی بھی کوکے رکھے ہوئے تھے سٹین کرنے کے بعد ہم نے اس میں چاولوں میں پانی ڈال دیا ہے اب اس کو ہم نے چاول ڈال دی ہیں پانی میں پانی جو تھا بوائل ہو چکا تھا پہلے ہی تو سارے چاول ہم نے ٹین کے جی اس میں ڈال دی ہیں تو اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کو ہم دے دیں گے دم نمک کم تھا تو ہم نے ٹیسٹ کرنے کے بعد تھوڑا سا نمک اور ایٹ کیا ہے یہ دیکھیں چاولہ ہم نے ایک ور رکھا ہے کامیہ زیادہ نہیں کیا اس کو دم دے دیں گے دم دینے کے بعد اب ہم نے اس کو کپڑے سے دم دینا ہے دس سے بیس منٹ کے لیے دم دینے کے بعد یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری جو دیگی ویجیٹیبل چکن بریانی تھی بلکل رہا سیف کرنے کے لیے ہم نے بریانی کو چھوٹے پتیلوں میں ڈال لیا تھا بہت مزیدار سپائسی قسم کی بریانی بن کر ریڈی ہوئی تھی آپ لوگ مجھے کمینٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی کائنڈلی میری چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ